بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹس ہے وہ ان کے وکیل کو موصول ہو گیا ہے تو صبح جی جمعہ رات ہے اور صبح عمران خان صاحب نے پیش ہونے ہے نیب میں وہ پیش ہوں گے نیب کے سامنے وہ جو اپنا موقف ہے وہ رکھیں گے نیب سوال کرے گا اور اس کے سامنے جواب دیے جائیں گے تو عمران خان صاحب کی گرفتری کے اوپر تو میں بات میں بات کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ صبح جمعہ رات ہے اور مجھے اس وقت رات کے اس ٹائم اس وقت جو ہے وہ مجھے ویلاک کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میں کچھ فیکٹ صاحب کے سامنے رکھوں کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس سے متعلق نیب کو کیا چیزیں درکار ہیں اور اگر عمران خان صاحب نیب کو مطمئن نہ کر سکے تو صبح وہ گرفتار ہو چاہیں گے دوپہر دو بجے انہوں نے نیب کے سامنے پیش ہونے اور اس وقت نیب کے دفتر کے باہر اس وقت نیب کے دفتر کے باہر سیکیورٹی ہائی لیٹ ہے اور میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت کل گرفتار ہو سکتے ہیں اس کسی بھی وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ صبح گرفتار ہو سکتے ہیں اور ان کی گرفتاری کسی بھی وقت متوقع ہے چونکہ صبح انہوں نے عدالت کے سامنے نیب عدالت ہی ہے نا قومی اتصاب بیرو تو اگر وہ قومی اتصاب بیرو کو ہی مطمئن نہ کر سکے تو صبح ان کی گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے ہنگر پرسنٹ ویٹ سورسز کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ صبح شاید وہ گرفتار ہو جائیں اب تو میں یہ ویلاک کر رہا ہوں اور یہ ویلاک ریکرڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو آجے گی میں اس کو پوسٹ کر دوں گا تھامنیل بنا لوں گا یہ ساری چیزیں آ جائیں گے لیکن کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہا رہا ہوں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے جس میں نیب کو عمران خان صاحب کی گرفتاری مطلوب ہوگی اگر وہ نیب کو مطمئن نہ کر سکے سب نیب نے عمران خان کو متلکہ دستاویزات ساتھ لانے کا کہا ہے اور چیئرمن پی ٹی ای عمران خان کو بنی گالہ زمان پارک کی ریونیو دستاویزات اور شوکت خانم ٹرسٹ کی ریجسٹریشن اور متلکہ دستاویزات لانے کا بھی کہا گیا ہے ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے وہ اور دوسری جانب ان کے اوپر توشا خانہ توشا خانہ جس کے حوالے سے انہوں نے اب عدالت سے رجوع کیا توشا خانہ کیس میں دیکھیں عمران خان صاحب دراصل جو ناہل ہوئے تھے وہ توشا خانہ کیس میں ہوئے تھے اور ان کو جو ڈس کالیفئر کیا گیا تھا وہ توشا خانہ کیس میں کیا گیا تھا کیونکہ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے جو سرکاری تحائف توشا خانہ سے لیے اس کی نہ تو وہ منی ٹریل دے سکے نہ ہی ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ریکٹ تھا نہ ہی وہ مطمئن کر سکے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈس کالیفئر کیا تو اب اس کیس کے اندر یہ جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل ہے اس میں امران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو سر اٹ مینز کہ تگڑم بچ جئے گی اور جو لوگ ابھی تک یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ امران خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سر اب کچھ بھی بچنے کی خبر نہیں سنائی دے رہی اب تو لگ رہا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے نہ وہ آگے کرے نہ وہ پیچھے کرے نہ وہ دائیں کرے نہ وہ بائیں کرے تو اب ان کو مطمئن کرنا پڑے گا جو سوالات نیپ سامنے رکھے گا اس کے جوابات دینے پڑیں گے اس حوالے سے نیپ کو مطمئن کرنا پڑے گا اور اگر وہ مطمئن نہیں کر پاتے تو صبح ان کی گرفتاری ہنڈر پرشنٹ کنفارم ہے تو مجھے رات کے اس ٹائم کے ولاق کرنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ مجھے یہ لگتا ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو تو بی ویری ہانسٹ جو میرے جنرلسٹک سورسز ہیں جو میرے صحابتی ذرائع ہیں مجھے لگتا ہے کہ امران خان صاحب صبح گرفتار ہو جائیں گے اور وہ شاید نیپ کو مطمئن نہیں کر سکتے اور اگر وہ اسی طرح جیلے بہانے بناتے رہے اور اگر اسی طرح آئیں بائیں شائن کرتے رہے تو سر ان کی خیر نہیں ہے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے گردے شکنجہ سخت ہوگا گھیرہ تنگ ہوگا اور ان کے بچنے کی امکانات بہت کم ہیں اپنے رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیکمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت کیال رکھئے گا اللہ نگے بان